بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ جو وعدہ کیے گیا تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو لوگ وعدہ کرنے والے تھے وہ ان وعدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جبکہ جو سبا شریف ہیں اور مریو نواز صاحبہ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ کوئی آپ سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور جو آپ کا نکتہ نظر ہے وہ اس کے وہ ہمیں ہیں لیکن جو ایک سخت رویہ ہے یہ جو انقلابی باتیں ہیں یہ ابھی آپ تھوڑا سا اس کو روکیں اور جب آپ وطن واپس آ جائیں گے خود پاکستان میں موجود ہوں گے تو پھر جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ اڈریس ہو سکے ناشتے پر یہ ملاقات ہوئی شبا شریف اور مریو نواز صاحبہ کی نواز شریف کا جو گھر ہے لندن میں وہاں پہ تو چونکہ یہ صرف فیملی ایک ملاقات تھی اس میں کوئی اور نہیں تھا تو شبا شریف جب پاکستان میں تھے تو انہوں نے دو دن جو پاکستان میں گزارے گو کبھی امیجیٹلی پھر لندن چلے گیا بلکہ ان کو لندن بلا لیا گیا نواز شریف کی جانب سے بلا لیا گیا تو انہوں نے ان دو دنوں کے دوران کچھ بلاقاتیں کی ہیں کن سے کی ہیں ظاہر ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سیاست میں اور فیصلہ سازی میں ان کا بڑا رول ہے وہ کس نے کسی طریقے سے ان ہوتے ہیں تو اس سے اور ان کا تعلق اداروں سے بھی ہوتا ہے اور وہ ایک بیچ کا جس کو آپ وچولہ کہتے ہیں مشترکہ دوست آپ کہہ لیں تو وہ بھی انہوں نے بھی ایک اپنا کردار ادا کیا کیونکہ نواز شریف کو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ جو آئندہ چیف جیسٹس کیونکہ یہ چیف جیسٹس تقریب ان کو تیرہ ماہ بعد چلے جائیں گے جیسٹس قاضی فائد عیسیٰ تو اس کے بعد ان کو خدشہ یہ بھی ہے کہ جو آنے والے چیف جیسٹس ہوں گے جیسٹس اجاز الحسن وہ منیٹرنگ جا جہا تھے اکامہ و اپنامہ والا جو کیس تھا تو وہ چیف جیسٹس بن جائیں گے تو وہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لی کی حکومت ہوئی تو پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ جاز الحسن ہمیں کام کرنے دیں گے یا ہماری راہ میں روڈ اٹک نہیں اٹکائیں گے یہ ان کا ایک کنسرن ہے اور اسی وجہ سے وہ نواز شریف کا ایک دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنرل ریٹائرڈ کمر جوید باجوا یا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے عدلیہ کے دو سابق چیف جیسٹس صاحبان کے ساتھ مل کر جس میں ساکم نصار فراسف خوصہ شامل ہیں مجھے گرائیا یا میری حکومت کو گرائیا اور پاکستان کو نقصان پنچایا تو ان کے خلاف ان کا احتساب ہونا چاہیے کیوں ہم ان کے مٹی ڈالیں اور ہم آگے بڑھ جائیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ان کو بھول جاؤں آگے بڑھ جاؤں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے تو میرے ساتھ وہی سلوک نہیں ہوگا جو پہلے ہوا تھا تو اس سے زیادہ اچھا ہے کہ پھر میں پاکستان واپس نہ جاؤں اور میں پھر یہی پر جو ہے وہ موجود رہوں یہ ان کا ایک کنسن ہے اس کو کنسن کو دور کرنے کے لیے شباز شریف اور مریم نواز صاحب مریم نواز کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہوئے ہیں اداروں کے ساتھ پہلے تو وہ بھی تنقید کرتی تھیں اور ادارے بھی اب صرف پاکستان کی جو سلامتی ہے ترقی ہے خوشحالی وہ چاہتے ہیں اب یقین مانئے ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت میں آئیں عوام کی طاقت سے ووٹوں کے ساتھ جو بھی لوگ آئیں وہ پاکستان کا سوچیں وہ پاکستان کے عوام کا سوچیں پاکستان کی معاشی استحکام کا سوچیں پاکستان کی داخلی سلامتی کا سوچیں وہ یہ صرف چاہتے ہیں اور یہ افاؤج پاکستان ہو ہمارے مقتدر ادارے ہو یا سیاستدان ہو یا قومی ادارے ہو یا عدلیہ ہو یہ ہر ایک کی زمداری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار نبائے ادا کرے اور عوام کو رلیف دینے کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جانا بہت ضروری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خدشات اور تحفظات کا اظہار کرنا یا ان کی نیت پر شاک کرنا یا ان کو ساست میں ملوث کرنا یہ ہم اپنے طور پر تو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن ان کا جو ایک کردار ہے وہ اس ایمبیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی ہاں سلام مشورہ جب ان سے مانگا جاتا ہے جب ان کو رہنمائی ان سے لی جاتی ہے تو وہ لازمی دیتے ہیں وہ بات کرتے ہیں وہ اپنا نکتہ نظر دیتے ہیں دینا بھی چاہیے ظاہر ہے وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے لیکن وہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں وہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی مارشاللہ یا امرجنسی لگانے کے حق میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آئے ہیں جن کو عوام منتخب کریں پاکستان کو وہ ترجی دیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ان کی ترجی ہونی چاہیے اب جو تھوڑی سی ہم بات کریں یہ جو الیکشن کا اعلان ہوا جنوری کے آخر میں کہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں گے تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے تو جو شاڈول ہے اس کو پرونے تحفظات کا اظہار کیا باقی جماعتوں نے جو ہے وہ خیر مقدم کیا اب الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ایک الیکشن کمیشن تیار ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار ہے چون دن جو ہے وہ جب یہ تیس نومبر کو ہلکہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی اور پچیس نومبر تک انتخابی فرستے تیار کر لی جائیں گی تو اس کے بعد جب الیکشن ایکٹ کے مطابق شروع جاری ہوگا تو اس کے بعد پھر چون دن کا وقت سیاسی جماعتوں کو اپنی انتخابی مہم چلانے کے لیے جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس میں کاغذہ جمع کرانا ان کی سکروٹ نہیں کاغذات کی واپسی وہ سارے کا سارا جو ایک پرسیجر ہے وہ اس میں شامل ہوگا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلان کیوں کیا تو اس کے بھی کچھ آپ کو اندر کی کہانی بتائیں کہ یہ کوئی بزابتہ اجلاس نہیں تھا الیکشن کمیشن کا جس کے بعد یہ کوئی پریس ریلیز چھوٹی سی آئی یہ ایک مشاورتی جلاس تھا جس میں صرف حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایک ڈسکشن تھی کہ حلقہ بندیاں کب تک جو ہے وہ کرنی ہے تو وہ ستائیس ستمبر تک کی تاریخ اپدائی طور پہ اور پھر تیس ستمبر کی تاریخ جو ہے وہ فائنل طور پہ اس کو ناؤس کیا گیا لیکن اس میں پھر ایک جملہ شامل کروا دیا گیا کہ جنوری کے آخر میں انتخابات ہوں گے آخری ہفتے میں تاکہ جو ایک خدشہ ہے جو ایک تحفظات ہے کہ الیکشن نہیں اور نہیں اور الیکشن شدور نہیں دیرا سیاسی جماعتوں کا دباؤ تھا تو اس کو انہوں نے ایک دباؤ کو کرنے کے لیے ریز کرنے کے لیے یہ اعلان جو ہے وہ کر دیا حالانکہ ان کی تیاریاں مکمل ہیں الیکشن کے حوالے سے ان کی تیاریاں مکمل ہیں انہوں نے انتخابی سمان خرید لیا ہے جو بیلٹ پیپر ہیں اس کی بھی خریداری جو اس کا پیپر ہوتا ہے اس کی بھی خریداری کر لی گئی ہے جو نئی جو اس کے پرنٹنگ کے حوالے سے محاملات ہیں وہ بھی ماسٹر ٹرینر کے جو ٹریننگ ہے وہ ہو گئی ہے ہاں ریٹرنگ آفیسر اور ڈسٹرک ریٹرنگ آفیسر کی تائناتی کے لیے جو نئے چیف ریسٹر صاحب پاکستان ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوگی ملاقات ہوگی چیف لیکشن کمیشنر کے ساتھ درخواست کی جائے گی کہ وہ عدلیہ سے ریٹرنگ آفیسر دیں پھر بیوروکریسی سے جن افسران کو لینا ہے پریزائیڈنگ آفیسر کے لیے یا ٹیچرز میں سے یا سرداری عملے میں سے ان کو بھی شارٹ لسٹ کیا گیا ہے سیکیورٹی کے اس نویت کی چاہیے اس کو بھی سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں اور پھر جو فینانس کے معاملات اور پھر پریزائیڈنگ آفیسر اور پھر جو الیکٹرانک منیجمنٹ سسٹم ہے وہ سارے کا سارا وہ یعنی کہ وہ اپنے طور پر یہ تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ نظر آئے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس تحفظات کو اس خدشات کو دور کرنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور الیکشن جو ہے وہ ہوگا اور یہ جو خدشات کا ظاہر کیا جا رہا تھا ایک الیکشن ہی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کے سب کے خدشے میں کوئی جو ہے وہ صداقت نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا ان کی جانب سے جو ایک نکتہ نظر اختیار کیا گیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور الیکشن کمیشن کا تیاری کیا تیاری کا کہنا اور گرین سگنل دینا اس بات کی نشان دی ہے کہ وہ جو مختلف خدشات اور تحفظات تھے کہ الیکشن نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے لمبے پڑ جائیں گے نگران شیٹ اپ لمبا آئے گا وہ خدشات جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دم توڑ گئے ہیں تو اسی وجہ جس طرح میں نے آپ کو یہ الیکشن کمیشن کی معلومات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ الیکشن کمیشن پوری طرح تیاری کے ساتھ الیکشن کے اندر جا رہا ہے تاکہ جو بھی جنوری کے آخر میں انتخابات ہوں جو بھی شیاسی جماعت آئے اور وہ آ کر اقتدار سنبھالے اور پاکستان کی خدمت کرے اور جو لوگوں کے مسائل ہے اس کو حل کرے پاکستان زندہ بات